اسلام علیکم ناظرین میں خائد خان آپ کا پسندیدہ پروگرام خاتمہ اقتلاف سیزن ٹو لے کر پھر سے حاضر ہوں میں ساتھ موجود ہیں شیخ رضا اللہ عبدالقریم مدنی صاحب ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم ان مسئلوں کو اٹھاتے ہیں جن مسئلوں کی وجہ سے امت مسلمہ میں اقتلاف ہے اور وہ اقتلاف کم سے کم کیسے کیا جائے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی ہم یہاں پر کوشش کرتے ہیں تو آئیے اپنے سوالوں کا سلسلے کو شروع کرتے ہیں شیخ مہترم کا استقبال کرتے ہیں شیخ مہترم بہت بہت استقبال ہے آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ مہترم میں آج ایک وہ مسئلہ لے کر آیا ہوں جو بہت چھوٹا سا بھی ہے لیکن اس کے اوپر کافی بحث و مباسع ہو چکے ہیں شیخ وہ مسئلہ ہے ٹوپی کیا ٹوپی پہننے چیئے ہر مسلمان کو یا نہیں پہننے چیئے یا کچھ لوگ پہنے یا کچھ لوگ نہیں پہنے کچھ لوگوں نے رنگ برنگیاں ٹوپی بنا لی ہیں لوگوں نے ٹوپی کو اپنا سٹیٹس بنا رکھا ہے شیخ یہ ٹوپی کہاں تک کی ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واسحابہ وولوالہ خاند خان اصل میں ٹوپی کا مسئلہ تو اسلام کا مسئلہ ہے ہی نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام زیادہ تر لوگ جن کے پاس وسط ہوتی تھی وہ صافے یا پگڑی باندھا کرتے تھے صافے یا پگڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پگڑی باندھی ہے صافہ باندھا ہے یا ایک بڑا سا رمال سر پہ رکھا ہے ٹوپی اور وہ بھی دوپلی ٹوپی جس کو ہمارے بہاری بھائی کہتے ہیں دو بھتے کی تو اسلام میں اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اصل چیز تو وہ پگڑی تھی ایک صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی لگی انہوں نے کہا جتنا اسلام نے جو چیز دی تھی یعنی پگڑی اس میں جتنا زیادہ کپڑا تھا اتنے ہی زیادہ مسلمانوں کے پاس عزت و وقار تھا جو جو یہ کم ہوتا گیا اتنا ہی عزت و وقار کم ہوتا چلا گیا اب دوپلی ٹوپی کے برابر عزت و وقار رہ گیا ہے اگرچہ ان کی یہ بات محض لکتہ افرینی کے طور پر ہے لیکن ایک بات تو ہے بلکہ اسلام میں عورت کے لیے اگر وہ آزاد حرہ بالغہ ہے اس کی نماز بغیر سر دھاکے نہیں ہوتی یہ کس کے لیے حکم ہے عورتوں کے لیے عورت کے لیے لیکن مرد کے لیے نماز میں سر دھاکنا نماز کی صحت کے لیے ضروری ہو ایسا حکم اسلام میں کہیں نہیں ہے ٹھیک ہے عورت کو نماز میں سر دھاکنا ضروری ہے مرد اگر نہیں دھاکے تو کوئی بات نہیں ہے اگر نہیں دھاکتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے عورت کی صحیح نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو مرد اور عورت میں اسلام نے نماز میں بدن دھاپنے کے سلسلے میں فرق کیا ہے اب ایک آدمی ہے جس کے پاس پورے کپڑے ہیں قمیس ہے اور ہزار ہے پاجامہ ہے شلوار ہے یا لنگی ہے دھبلہ ہے کوئی چیز ہے تو دو کپڑے تو یہ ہو گئے ہیں عام طور پر دو کپڑے آدمی کے پاس ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس فراغت ہوتی ہے تو پگڑی بھی ہوتی ہے ورنہ عام طور پر پگڑی علامت تھی آزاد مالدار یا سردار لوگوں کی اُس زمانے میں جو باقی لوگ ہوتے تھے غلام ہیں کمزور لوگ ہیں ضعیف لوگ ہیں یہ لوگ بچارے نہ پگڑی پہنتے تھے اور نہ ان کی پگڑی لوگوں کو اچھی لگتی تھی کیونکہ پگڑی سرداری کی علامت مانی جاتی تھی تو وہ ان کو نہیں پہنے دیتے تھے یہ جو مسئلہ ہے آج ہمارے زمانے میں جس کو آپ اٹھا رہے ہیں توپی کا کوئی تعلق نماز سے نہیں ہے اس کو زبردستی نماز سے اور مسجد سے جوڑ دیا گیا ہے توپی کے تعلق سماج سے ہے کس سے ہے سماج سے نماز سے نہیں سماج سے ہے زبردستی اس کو سماج میں تو ہم کچھ کر نہیں سکتے نماز میں زبردستی اس پر فتر جاری کر رہے ہیں ہم یہ مسئلہ تھا سماج کا سماج میں اگر رواج ہے سر ڈھاپنے کا توپی سے ہو سافے سے ہو پگڑی سے ہو یا مکٹ سے ہو یا رمال سے ہو جیسے بھی اگر سماج میں یہ رواج ہے تو وہ آدمی ایسا نہیں کرے گا کہ مسجد میں آئے گا تو یہ چیزیں باہر رکھے آئے گا مسجد میں آئے گا تو اسی شناخت کے ساتھ آئے گا جو مسجد کے باہر اس کی شناخت دی پگڑی تھی اگر تو پگڑی کے ساتھ سافہ تھا تو سافے کے ساتھ رمال تھا تو رمال کے ساتھ کوپی تھی تو ٹوپی کے ساتھ اور اگر سماج میں اس کا سر ننگا ہے تو جو مسجد میں آئے گا وہ تو اس کا سر ننگا ہی ہوگا تو محنت ہمیں کرنی کہاں چاہیے سماج میں یہ ہمارے سماج کا حصہ تھا آج ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ننگے سر نہیں پڑی تو بھائی صاحب اللہ کے رسول نماز کے باہر مسجد کے باہر کیا ننگے سر رہتے تھے نہیں رہتے تھے جب نہیں رہتے تھے تو نماز بھی ننگے سر نہیں پڑتے تھے تو وہ تو باہر کے سماج کا اثر لے کر مسجد میں آنے کا مسئلہ ہے تو آپ سماج میں پگڑی کو ٹوپی کو جاری کیوں نہیں کرتے کہ وہ مسجد میں بھی جاری ہو جائے گی ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ اکثر لوگ ٹوپی لگاتے تھے یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ٹوپی لگاتے تھے یہ تو رفتہ رفتہ ہمارے دیکھتے دیکھتے ٹوپی سماس سے غائب ہو گئی ہے اب صرف چند لوگ جو اہلِ علم میں شمار ہوتے ہیں یا علم والے مانے جاتے ہیں وہی اب ان میں بھی رفتہ رفتہ غائب ہونے لگی ہے وہی لوگ ٹوپی لگا رہے ہیں باقی سارا سماج ہمارا ہنڈو مسلم سب بغیر ٹوپی کے ہو گیا جتنے کانگریسی میتہ ہوتے تھے سب وہ گاندھی کیپ لگایا کرتے تھے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ستر کی دہائی میں اور اس سے پہلے یہ تو اسی کے بعد اس میں بڑی تیز رفتہ ری کے ساتھ ٹوپی غائب ہونا شروع ہوئی ہے جیسے جیسے کانگریس ستہ سے دور ہوئی ویسے ویسے ٹوپی ہمارے سما سے دور ہو گی مسلمانوں میں بھی ٹوپی لگانے کا رواج کم ہو گیا ورنہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا جو لوگ نمازی تھے اگر ویسے ٹوپی نہیں لگاتے تھے وہ تو دپلی ٹوپی تہہ کر کے جیب میں ضرور رکھے رہتے تھے جب نماز پڑھنے جاتے تھے تو جیب سے ٹوپی دیکھا کہ کچھ لوگوں نے مسجد میں ٹوپیاں لاکے رکھنا شروع کر دی چٹائی کی چٹائی کی اب پلاسٹک کی ہو گئی پھر اس کے بعد پلاسٹک کی اب تو دونوں غائب ہو گئے پھر وہ ٹوپیاں اتنی چیکٹ مہلی بدبودار اور اس میں بدبود کے بھبکے چھوٹے اور وہ وہاں پر کونے میں اسٹور کی جاتی تھی رکھی جاتی تھی اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ آدمی نماز پڑھ کے نکل رہا ہے اس کے دماغ میں تو کچھ ہے یہ گھر جانا ہے یہاں جانا ہے اس سے ملنا ہے ٹوپی بھول گیا وہ نماز پڑھی اس نے ٹوپی لگائی تھی وہاں سے لے کے اور نکل رہا ہے کسی نے اشارہ کر دیا تو اس نے وہی سے ٹوپی اتاری اور یوں کر کے پوری بے ذتی کے ساتھ پھینک دی یہ ٹوپی کا احترام تھا کیا اور یہ میلی چی کے ٹوپیاں جو آپ کسی انسان کے پاس پہن کر نہیں جا سکتے اللہ کے دربار میں پہن کر جا رہے ہو یہ دربار الہی کا احترام کر رہے ہو آپ بلکل نہیں باتا ہی سوئیے کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ رمال جس سے تھوک پان کی پیک ناک کی ریٹ پسینے پوچھتے رہتے ہیں جب نماز پڑھنے جاتے ہیں دیکھتے ہیں ٹوپی نہیں تو وہی نکالا اور اسی کو باندھ لیا انہوں نے جس میں پسینے کی بو آ رہی ہے تمہارے ناک کی ریٹ لگی ہوئی ہے تمہارا تھوک لگا ہوا ہے تمہارے پان کی پیک لگی ہوئی ہے ایسے گندے رمال کے ساتھ دربار الہی میں کھڑے ہو کر تو وہ اس دربار کی تحسین کر رہے ہو کہ توین کر رہ ہو پہتا رہی سمجھ نہیں جی تو یہ کیا ہے ٹوپی کا مسئلہ نماز سے نہیں جڑا ہوا ہے سماج سے جڑا ہوا ہے تو وہاں پر آپ اس کو جاری کیجئے تو نماز میں اپنے آپ ہی آ جائے گی باقی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے تو مرد کی نماز بغیر ٹوپی کے ہو جاتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کو امام مالک رہوتاللہ نے موتا شریف میں روایت کیا ہے جس آدمی کو دو کپڑے میں سرنا ہو وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ لیں اس کے مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے بہت سارے ایسے تھے جن کو دو کپڑے میں اثر نہیں تھے تو پی دو میں شامل ہے یا اس سے الگ ہے الگ ایسے دو کپڑے مطلب پہلے تو دو کپڑے تو پینٹ یا شرٹ ہوگا جو بھی زوان اگر کو دو بھی میں اثر نہیں ہیں تو فرمائے ایک میں پڑھ لے تو سطر لگ اور بعض روایتوں میں ذکر آیا کہ ایک کپڑا کیسے پہلے تو فرمایا ایسے پہلے جیسے ہمارے بچپن میں مائیں غربت کی وجہ سے چادر یا رپٹہ گلگتیا کے طور پر باندھ دیتے تھے اس کو یہاں سے لے کر اڑھایا اور ادھر کا کونہ ادھر اور ادھر کا کونہ ادھر لے جا کر یہاں باندھ دیا پیچھے تو اس کے مونڈے ڈھک جاتے تھے تو اس طرح سے پڑھے گا نماز میں مونڈوں کا کھلنا منا مرد کے لئے اور ایک کپڑا ہے اس کے پاس تو اس انداز سے پڑھے کہ اس کے مونڈے ڈھکے رہے چاہے ادھر سے اٹھا رہے اس کا کپڑا چلے گا لیکن مونڈے ڈھکے رہے تو نماز میں مونڈوں کا ڈھکنا ضروری قرار دیا سر کا ڈھکنا ضروری قرار نہیں دیا لیکن اگر آج کے وقت میں لوگوں کے پاس کپڑا میسر ہے پیسے میسر ہیں اور سب کو سہولت میسر ہے اس کے بعد وہ ٹوپی نہیں پہنتا ہے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ٹوپی کو آپ لازم کریں گے یا شریعت لازم کرے گی شریعت کو لازم کریں شریعت نے تو لازم کیا نہیں شریعت تو آپ کو اجازت دے رہی ہے اگر دو کپڑے نہیں ہیں تو ایک میں پڑھ لو اور اسی کے ساتھ داروی شریعت کی روایت میں ہے رسول اکرم کے اکثر صحابہ اکرام کے پاس دو کپڑے نہیں تھے اکثریت کیسے لوگوں کی تھی دو کپڑے نہیں تھے ان کے پاس مطلب ایک ہی کپڑا ہوتا تھا تو سر ٹوپی سے ڈھکتے تھی کیا تو ٹوپی کا تو تذکرائی نہیں ہوا اسی طرح سے کیا تم میں سے ہر ایک آدمی دو کپڑے پاتا ہے یعنی نہیں پاتا ہر ایک آدمی کے پاس دو کپڑے نہیں ہیں اسی طرح سے یہ دارمی شریف کی روایت ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضو اللہ تعالی مجمعین کے زمانے میں دو کپڑے اور تین کپڑے نہیں تھے کہ پگڑی اس میں شامل کی جائے اب یہ کہ آج کے زمانے میں آدمی کے پاس ہے پھر نہیں کر رہا ہے تو ایک روایت بخاری شریف میں آتی ہے اللہ کے رسول کے ایک صحابی ایک صحابی ان سے ملنے کے لئے آئے دو کپڑوں میں نماز پڑھ رہے ہیں منگے سیر وہ آئے آکر بیٹھے جب یہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کپڑا تو آپ کے پاس موجود ہے اور آپ نے سر پہ باندھا نہیں اس کو کہا کہ ہاں میں نہیں باندھا کیوں اس لئے نہیں باندھا تاکہ تم جیسا بے وقوف آدمی بھی دیکھ لیں کہ بغیر سر ڈھا پہ بھی نماز ہو جاتی ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم لوگوں کے پاس دو کپڑے بھی نہیں تھے تیسرے کیا تو سوال ہی نہیں ہے تو صاحبی نے کیا دکھایا موجود ہے کپڑا اس کے باوجود بغیر سر سر ڈھا پہ نماز پڑی اب یہ تو مسئلہ یوں ہوا لیکن اچھا بہتر اولہ افضل کیا ہے کہ آدمی سر ڈھا پہ نماز پڑھے اتنا ہی نہیں مسجد کے باہر بھی سر ڈھا پہ رہے مسجد کے باہر بھی سر ڈھا پہ رہے گا تو مسجد میں بھی نماز پڑھنا مکروح ہے جب آدمی ٹوپی نہیں پہنتا اس لیے کہ اس کی مانگ شریف بگڑ جائے گی فیشن شریف میں فرق پڑ جائے گا فیشن کی وجہ سے یا اپنے اسٹائل کے بگڑ جانے کی وجہ سے ہیر اسٹائل بگڑ جائے گا ٹوپی کو حقیر سمجھتا ہے اور نمگ سر نماز پڑھتا ہے اس کے لیے فقہ نے کہا کہ مکروح نماز اور فقہ نے تو یہ بھی لکھا کہ اگر آجزی اور انکساری خشو اور خضو کے لیے ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو یہ افضل ہے کیا افضل ہے خشو اور خضو کے ننگے سر پتا تو افضل ہے اللہ کے دربار میں کھڑا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ میں تو ذری مسکین آدمی ہوں میرے پاس سر ڈھاپنے تک کی چیز نہیں ہے آجزی اور انکساری کے لیے اپنا فقر فاقہ اور تنگ دستی دکھانے کے لیے اللہ رب کے دربار میں ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ افضل ہے یہ کس نے لکھا ہے فقہ میں لکھا ہے عالمدیدی میں لکھا ہوا ہے تو ہمارے علماء جو اس پر شدت برت رہے ہیں لوگوں پر فتوے بازی کر رہے ہیں اچھا نہیں کر رہے ہیں ایک تو آدھا مسئلہ بتلا رہے ہیں دوسرے غیر ضروری چیز کو ضروری قرار دے رہے ہیں جو لوگ کسی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں ان پر فتوے لگا کر لوگوں کی نظروں میں ان کو متعون قرار دے رہے ہیں یہ آدمی کم سے کم نماز پڑھنے تو آیا ہے جو مارکیٹ میں اس وقت نوے فیصد لوگ مسلمان نماز نہیں پڑھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے اس پر تو آپ کوئی فتوہ نہیں لگا رہے ہیں یہ بچارہ نماز پڑھنے کے لیے آیا صرف اتنی کمی ہے کہ اس کا سر ڈھکا ہوا نہیں ہے تو اس کو آپ برا بنا کر پیش کر رہے ہیں اس پر فترے لگا رہے ہیں آپ یہ کہا کی دیندار یہ بھئی شکر جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹوپی پہننا افضل ہے اچھی بات ہے پہننا چاہیے اگر اس کے اوپر جو بحث مباسے کرتے ہیں کہ نہیں پہنیں گے تو یہ کیا ہے شکر یہ غلط ہے یہ غلط ہے ٹوپی پگڑی ہمارے سماج اسلامی سماج کا حصہ ہے ہم نہیں پہنتے ہیں یہ ہماری کوتائی ہے ہم اس کی کوتائی مانے لیکن یہ کہیں کہ نماز نہیں ہوتی مکرو ہوتی ہے تو یہ ہم زیادتی کر رہے ہیں دین میں اپنی بات داخل کر رہے ہیں اور اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے یہ حکم رسول لگا سکتے ہیں اللہ لگا سکتا ہے نماز نہیں ہوتی ہے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ حکم لگا کہ اس کی نماز نہیں کیونکہ اس کا سر کھلا ہوا تھا یا اس کو ٹوپی نہیں تھی جزاک اللہ خیر تو ناظرین دیکھا آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں شیخ رضا اللہ عبدالقریم مدنی صاحب نے اس ٹوپی کے مسئلے کو سلجھا دیا دیکھئے آپ کی ٹوپی ہے آپ کو لگانا چاہیے اس سے آپ کا وقار بڑھتا ہے اگر آپ نماز میں ٹوپی لگاتے ہیں تو یہ افضل طریقہ ہے اور ان لوگوں سے بھی غزارش ہے کہ جو لوگ نماز میں ٹوپی لگا کر نہیں آتے ہیں تو رکھا اسی بات سے مجھے دیجئے اجازت اور رکھیں اپنا خیال انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے مسئلے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی